یہ بھی تو اللہ کی صفت کا اور اللہ کی تعلیم کا ایک قرآن ہے اللہ اکبر یہ بھی تو اللہ کی تعلیم کا ایک قرآن ہے یہ بھی تو عطا کی صفت و صدا کا ایک طریقہ ہے کتنے اسمائے خوشنا ہیں جو عطا قریم کی صفات آنیہ کے اوپر بیدانت گاتے ہیں لیکن جس چیز کے ساتھ عطا قریم نے اپنی توسیب بیان کرائی اپنی شام بیان کرائی جو سبحان کا کلمہ ہے اور سبحان کے بارے میں علماؤں سلماتے ہیں کہ یہ باق تسبیح سے سبحان یوسفیلوں سے یہ علم ہے اور اس کا معنی ہے باقیزہ جو ہر قسم کے لقس سے عیب سے ریب سے باقوں اس کو سبحان کہتے ہیں اور اللہ کریم کو یہ کلمہ کس قدر پسند ہے ان کلمہ کے ساتھ عطا قریم کو اپنی شام کس قدر پسند ہے کہ ہم نواز میں کتنی دفعہ عطا قریم کی تسبیح بیان کرتے ہیں جیسے ہی اللہ وقت پر کہا اللہ وقت پر کہنے کے بعد جو سب سے پہلا کرنا آپ کی دوران پر آتا ہے وہ ہے سبحان کلمہ رمہ سبحان کلمہ رمہ اے اعدام اعدام پاک اے اعدام پاک ہے اور جب نماز کٹتے ہوئے آپ آجلی کا اظہار کٹتے ہوئے رکو میں جاتے ہیں تو جیسے ہی رکو میں سر لکھا ہے جیسے ہی آپ نے سانسان کیا تو وہاں آپ نے پہلا کلمہ تو کیا بولا آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں سبحان ربیل عظیم سبحان ربیل عظیم پاک ہے ملا رب جو عظیم ہے تو یہاں بھی سبحان کا کلمہ نماز میں سبحان کا کلمہ آپ بولتے ہیں اور جب سر سجدے میں رکھا تو پھر بھی آپ کونسا جولہ بولتے ہیں سبحان ربیل عالی پاک ہے ملا رب جو عالی ہے حضرات محترم آپ اس کلمے کے اوپر توجہ نہ فرمائیں جو بہنی زمان سے نکلتا ہے اور آپ اس کلمے کے اوپر بھی اتنی توجہ نہ فرمائیں جو آپ کی زمان سے نکلتا ہے آپ ذرا اس کلمے کے اوپر توجہ فرمائیں جب نمیوں کا سرگار سجدے پر رکھتا ہے اور پھر پیدا سبحان ربیل عظیم جب حضرت سیدہ سبی کے اوپر سب سجدے پر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربیل عالی جب حضرت علی حیدر حیدر سب سجدے پر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربیل عالی اور اگر اس کی خطیف لگت پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت سیدہ شہدہ سے بچھو جس کا جسم چلنی تھا اور آخری وقت میں سب سجدے پر رکھا ہوا تھا اور پڑھ رہے تھے سبحان ربیل عالی آخ ہے میرا رب جو عالی ہے حضرت مہترم عطا کریم نے اس جملے کا محل کتنا سبسورت محلس کا محلس کیا ہے کہ نماز میں ایک دفعہ نہیں دون دفعہ نہیں کئی مقامات پہ یہ کلمہ رکھتا اور پھر کیسے کیسے لوگوں نے یہ کلمہ کس کس انداز میں کہا وہی لوگ اس کی نتافتوں کو جانتے ہیں اس کی نتافتوں کو جانتے ہیں اس کی حقیقتوں سے بεί خبر ہیں اور اس کے تھائیے سے بُنی لوگ باب خبر ہیں اور اس کی شیرینی سے بُنی لوگ باب خبر ہیں اور اس کی ب discovery سے بُنی لوگ اِبْتاو باب خبر ہیں کہ یہی وہ گلمہ تھا جب حضرت عبراہیب علیہ السلام اپنا معلومؓ اپنا لیوڑھ دیکھے تھے باہر جانتے تھے اور لیوڑھ چلا رہے تھے تو فرشتے میں آخر بہارت ہی اور سے یہی قلمہ بولا تھا قرآن سبحان رقمہ ہی رہا لیکن کو دوس وہ حضرت ابراہیم کی کوئی ان کے جسم کے اندر وجہ دیتے ہیں اب جلدی جلدی باہر نکلے اور آپ نے عوال کی کون ہے میرے محبوب کو پکاپی بانا اس جنگل میں کون ہے میرے محبوب کا نام لینے بانا تو فرشتہ انسانی شکل میں داری دعا حضرت ابراہیم نے عز کی آپ نے ارشاد ہوایا ایک دفعہ تھی وہ قلبوں کو سکتے ہو اب قلب خلیل سے پوچھئے کہ اس قلبے میں لگت کیا اس کے اندر شیئی نہیں کتنی ہے اس کے اندر میں خاص کتنی ہے تو انہوں نے جو کہ امتحان کے لیے فرشتہ آیا تھا کہا آدھا ریوٹ لے لو تو ایک دفعہ سنو کہا حاخیب پھر کس بات کی ہے جلدی جلدی میرے محبوب کا نام لوں میں آتا ریپٹ اللہ اکبر نام تیرہ جو مزہ دیتا ہے لگ رنگ میں مجھے کند اور شکل میں اے یاگ نہ دیکھا نہ سنا مزہ نام تیرا جو مزہ دیتا ہے رگ رنگ میں مجھے کام دو اور شکر کے اے یاگ نہ دیکھا نہ سنا وذکر و قدر مستاق خیر و شرابی وکڑ و شرابی بھول و حب سرابی جو مزہ ہے تیرے نام میں نہیں اور کسی کی جان میں اور یہ جان ہے فقط نام کے نہیں سانی آنسی کام کے نہیں سانی آنسی کام کے تو اس نے پھر کہا کہ باقی دیوٹ دورے دے دو تو میں ایک دفعہ پھر دیتا ہوں میں پھر ایک دفعہ یہ نام بتاہ لیتا ہوں آپ نے فقط ہے جلدی کرو میں دیوٹ تمہاری حوالے کرتا ہوں سب کوئی تمہارا بس یہ ایک نام میرا یہ ایک نام میرے لبکہ ہے جو میرا ہے جو میری نذت کے لیے کافی ہے ایک دفعہ پھر دو تو فرشتے میں تھے کہا سہاں گھر آئے لیکن قلدوس گھرمہ کتنا تھا جمعہ کتنا تھا لفظ کتنے تھے غروف کتنے تھے اگر تقیم کے لئے پاس دیکھا جائے تو غروف کتنے ہیں لیکن ان کی لذب کیا جہان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آنسو برس رہے جیسے ہی پھر آفاق اللہ کفیر سے باہر آئے تو پھر فرماتے ہیں یا تیان تفعہ پھر مہربانی ہو جائے گی مہربان ایک تفعہ پھر فرم سماؤ گے کہا ایک تفعہ پھر میرے محبوب کا نام لیتے ہو میرے مدروب کا نام لیتے ہو میرے مقصود کا نام لیتے ہو میرے محبوب کا نام لیتے ہو کہا تمہارے پاس تو رہا پوچھ نہیں اب دو گے کیا تو حضرت ابراہیم کون پڑے کیسے لگے کتنے بڑے دیمت کے لیے تجھے لوکر کی ضرورت ہو بھی تھا تجھے جرواہ کی ضرورت ہو بھی تھا تجھے رائے کی ضرورت ہو بھی تجھے خانم بھی ضرورت ہو بھی ایک تفعہ نام لیتے ہو ہمیشہ پہ لیتے ہو یہ کون دور رہا ہے یہ کون وہ اور دہا ہے جس کے بارے بیانا فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خنین بنایا میں نے ابراہیم کو اپنا خنین بنایا ہے تو دوستان مہتروں میں تجھے کرنا چاہتا ہوں یہ جملہ کو صبح شام دے رہی اور آپ کی نمان سے کتنی دفعہ نہیں کرتا ہے کیا ان لندوں سے بھی ہم بخبر ہیں کیا ان لطافتوں سے بھی ہمیں آگے ہی ہے کیا اس کی مطافت کے بارے بھی ہمیں شہر ہے کہ اس کے لئے مطافت کی ہے تو نماز میں جیسے نماز سنو کی تو تجھے حضرت عبراہیم کا جو طبابت ہے اس کی مطافت سے معلوم کرنے کے لئے جو پہلے جو بھی دیا گیا ہے وہ ہے سبحان اللہ علمہ اے اللہ خیری زاد پاک ہے سبحان اللہ تے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ خیری زاد پاک ہے رکوم میں سر گیا ہے تو بڑا سبحانہ ربی عظیم پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے سر سیدے میں رکھا تو بڑا سبحان ربی العالی پاک ہے میرا رب جو عالی ہے اور مستانی محترم پھر آپ درم توجہ فرمائیے آج فجر کی نماز میں تاریس آب نے دلاوت کی تو کنوں نے یہ آیت آج فجر کی نماز میں دلاوت کی وزباللہ حضرت کرنکسی کا اللہ کا نکر قصر سے کرو وصد بیٹھو اپو اپو کرتا ہمہ اسی اللہ اور سوال شامر اللہ کی نسمی بیان کرو سوال شامر اللہ کی نسمی بیان کرو وصد پتہ روح ہو اللہ کی نسمی بیان کرو بینے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کس مقت رہے ہیں فرمایا سوال شامر بھی کہو سوال شامر بھی کہو پھر ایک موقع پہ نویر شامر فرمایا ہے ولیلہ hiプ اثنال line بثنا اس کے نام بڑے سونے سونے نام ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سوان اللہ گئے ہیں اس کے نام بڑے سونے سونے ہیں اس کے نام بڑے خوبصورت ہیں اللہ خریب کے نام بڑے خوبصورت سanska اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں جس اگلا جملہ کو کمالتا ہے یہ جولہ کہتے ہیں کہ اگلا جولہ کمال کا ہے یصبحن اللہ وافت سواد وافت آرد اس قائلات میں اس آسمان میں اس سمین میں جو اپنی ہے وہ سب بکاتے ہیں سبحان اللہ 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 مصروف سلاعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف شنا ایسل عصم سبحان اللہ سبحان اللہ تارے تربیر تارے رسال تارے تاقید سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوصوت ہوگی ہے کیا خوصوت ہوگی ہے سمجھ آتی ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور بوتے گئے تھے قرآن پڑھتے تھے اور انہیں ہاتھوں سے بسات کیوں ہی رفی تھی کتنے خوصیرت کا لبات ہے وعدلہ ہی کاسمہ اور بسات اللہ کے بام پر سونے سونے سبحان اللہ اللہ کی سب نلیت بیان کر رہا ہے اس کی حدوثیت کو بیان کر رہا ہے اس کی پاکیلتی کو بیان کر رہا ہے اور پھر ایک موقع میں یعنی شاہ فرائی فرمایی اللہ دین یکیونل عن شاہ ومن خولہ رون یعنی شاہ فرمایی اللہ دین ویعنی شاہ فرمایی وہ میرے کو کھنشتے جو میری عرض کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو میری عرض کا حما وقت تواف کرتے رہتے ہیں ان کے ذکر میں میں نے تین جیوٹیاں لگا رکھی ہیں تین جیوٹیاں ان کے ذکر میں لگا رکھی ہیں پہلی جیوٹی جا ہے بتائے جو سب بٹھوں کا محمد رب بہیم پہلی جیوٹی جیوٹی یہی ہے کہ وہ میری تشکیر بیان کرتے رہا ہے سبحان اللہ یہ کون سے فرشتیں یہ کن فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو انتہائی مختلف فرشتیں ہیں جو اللہ کے عرض کا تواف کر رہے ہیں اور جو اللہ کے عرض کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دن میں پہلی جیوٹی یہ ہے کہ یہ سب پہ خودنا بیان دی رب بہیم وہ اللہ کی دفعی بیان کرتے ہیں دوسرا دوسری ڈیوٹی ان کے لئے ہے وہ یوپ میں منہ بہیم اللہ کے اوپر ایمان کے قلبات اگراتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں آمنہ باللہ آمنہ باللہ آمنہ باللہ میں اس کا پنجابی پہ افسر تجھمہ کرتا ہوں تو وہ جو بڑی لذت آتی ہے منیار سوریہ تیلو منیار منیار سوریہ تیلو منیار منیار سوریہ تیلو منیار تواف بھی جانی ہے عرص کا تواف بھی آنی ہے اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں منیار سوریہ تیلو منیار ویوپ میں منہ بہیم اور تیسی دیوٹی اللہ آپ نے ان فرشتوں کے دن میں یہ لگا رکھی ہے سرمایے ریستہ فیرود جو ایمانوارے زمین کے اوپر محرود ہے تو ان سے خطائیں بڑاتی ہیں ہندشیں بڑاتی ہیں تو میرے بہتروں فرشتوں میری تسبیح بیان کرتے رہو اور ساتھ ساتھ ان کے لئے دعائیں بھی کرتے رہو جو میرے رضا کے عرص اور ان کیوں گزید ہیں ان کے لئے دعائیں بھی کرتے رہو تو سوال کرتے رہو کہ مالک ان کے گناہوں کباغ tem ساما دے توrak date میں اپنی رحملوں کا ضرور اور معouchedہ ن Burton میں اپنے احمدیوں کا ضرور سباتا ہوں گا وہ دوستانی مہترین تباکی سباتا ہے کہ میرے مطلب فرشتے وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ اور پھر ایک موقع پر ارشاد سمائے وَإِمِّن شَيْئِ اللَّهِ يُصَبِّقْ بِرَمْدِهِ بَنَا اِلَّا قَفْتَهُونَ قَفْتِهُونَ کہ اس کا اعران میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تفقیقیان پر لہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی فرمایا ساری باتیں سمجھانا کوئی ضرور تو نہیں ہے نا میں نے تمہیں دیچ نام اقل عطا فرمائی ہے اتنے چھوٹے بٹن میں اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے آسکتی ہیں بلاکہ لا دفتہ ہو نہ تسبیح ہوں لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے اور اس میں شاید ایک رات یہ بھی ہے کہ اگر ہر چیز کی تسبیح ہمیں سنائی دیتی تو ہمارے لیے زندگی مجھل ہو جاتی ایک عدد والے انسان کے لیے ایک محبت پیشہ انسان کے لیے ایک سینے میں اللہ کی محبت کا شوق یہ فرامہ لکھنے وعدے کے لیے زندگی شاید بہت مجھل ہو جاتی اس کے لیے زندگی اتیر ہو جاتی تو پتے گا لیے تیری زندگی کو آسان بنانے کے لیے پتے گا لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز ہم اس کی باقی کو بیان کر رہی ہے یوسف عمر وریم بن شہید اللہ یوسف کے خوبے حق نہیں بلاک اللہ تسبیح ہوں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے اور ایک موقع میں جب حضرت سیدہ زہرہ بطول صلی اللہ علیہہ میرے نبی کی لانتی بیٹی ہے حضرت سیدہ زہرہ بطول صلی اللہ علیہہ جن کا تقدس اور جن کا اطراب اور جن کا مقام یہ ہے کہ جب حضرت سیدہ زہرہ بطول میدانی حاشن میں آپ جنت میں جانے کا ارادہ سمائے بھی اور جب آپ کی سواری جنت جانے لگے بھی تو تمام اہلی ماشر کو مجمع پسچکے تمام لوگوں کو ان میں امیاء بھی ہوں گے سیدھرین بھی ہوں گے سوارہ بھی ہوں گے سالہین بھی ہوں گے بڑے بڑے بگروں اور بڑے بڑے اُسرن لوگ ہوں گے سب ہی کو کہاں جائے گا نگاہیں بھوکامو محمد اُسرفاقی بیٹی کی محمد اُسرفاقی بیٹی کی سواری جنت جانے لگی بیٹی نے شام والی بیٹی اور مقام والی بیٹی ایک موقع پہ ہاتھوں پہ چھالے پہ بڑے بڑے تحقام کر کر کے کہیں سے مانے مندلک میں کچھ ملاک و قریبے آئیں تو حضرت عریقے میں چلا کے ارشاد فرمانے پہ حکام چلی گئی اور جا کے کہنے رگی اببا جان دیکھیں یہ چھالے پڑھ رہے ہیں حکام کر کر کے تو کوئی گریز کوئی غلام مجھے بھی ادا کر دیں فرمایا بیٹی فاطرمہ محمد اُسرفاقی بیٹی ہو اور کام سے نرتی ہو میری بیٹی پڑھا کر بیٹی پڑھا کر رہاں مانس کے ہاتھ تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمداللہ تیتیس دفعہ اللہ حافظ یہ پڑھا کر بیٹی سوال کر رہی ہے اب ایڈا ہمیں ہاتھیں کو دیکھیں ان کے امت چالے پڑھ گئے ہیں تو وہ حضرت حسن اللہ صلی اللہ ہاتھانا رہے ہیں جو خوصہ دے رہے ہیں فرماتے ہیں بیٹی فاطرمہ جا کے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کون توفہ دے رہا ہے یہ کون توفہ دے رہا ہے یہ کس کی انعایت ہے یہ کہاں سے یہ کون ہے توفہ دے رہنے والا یہ نبیوں کا عوام ہم اپنی بیٹی کو توفہ دے رہا ہے اس بیٹی کو جس کی گوٹ میں حسن حسین فلی جس بیٹی کی گوٹ میں زہرا سانی سیدہ زیرب پر رسپائی ہے اس بیٹی کو یہ کوفا کیا جا رہا ہے اور ایک موقع پر جب حضرت اپنے ہانی دیا رسکی کہ حضور پوری ہو گئی ہوں آپ کچھ ریاضہ مضائف نہیں کر سکتی کچھ عبادت ریاضت مندگی زیادہ نہیں کر سکتی تو کوئی طوفہ عطا فرمائیے گا تو فرمایا کہ اس طرح کیا کروں روزانہ سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ دیا کریں سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ دیا کریں اور یہ پڑھنے کے بعد سمجھو اس کا صلاب اتنا ہے ایسے سمجھو جیسے تم نے بنی اسماعیل کی اور آج بنی اسماعیل سے تم نے سو غلام آزاد کیے سبحان اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا سوا سبحان اللہ دو غلام آزاد کرنے کا سوا بنی اسماعیل میں سے آپ سوچیں گے کہ بنی اسماعیل کو آزاد ہو گئے وہاں غلامی کا رسل کر کیسا وہ جنگیں تو ہوتی رہتی تھیں اور بعض آزاد دوروں کو غلام پڑھا دیا جاتا تھا تو دوستان مہترم حضرت امیحانی کو میری آقا کریم سترکام تعالیٰ عرصد میں ساتھ فرما رہے ہیں امیحانی روزانہ پڑھ دیا کرو سو دفعہ سبحان اللہ کہو تو یوں سمجھو جیسے تم نے بنی اسماعیل میں سے سو غلام آزاد کرنے کا دوسرا اشارت فرما ہے کہ سو دفعہ الحمدللہ کہہ دی سو دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ دی سو دفعہ سو دفعہ اور سو دفعہ اللہ عقب اور سو دفعہ لا الہ ایداللہ فرما یہ سو دفعہ پڑھ دیا کرو اللہ حمدلللہ اور اس کا سواب کتنا ہے فرما ہے ایسے سو جیسے تم نے سو قھوڑے ساتھ و سعبان کے ساتھ تیار کر کے بیدانِ جہاد کے لئے پھیجئے فرمائی صورت اللہ علیہ وآلہ 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 اس کا سواب اتنا ہے جیسے تم نے سو موٹے تالے سید ملکون کلابہ پہناتی ہاں پہنات کے قربانی کے لئے ہرم شریف میں بہت ہوئے ہیں اس کا سواب ایک دفاع اللہ وآلہ 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 تو ایک ان کا سواب اسی دفاع کہا دو دو سے ان کا سواب سبحان اللہ سو دفاع تائینا آئیت اللہ تو یوں سمجھ لو کہ جیسے تم نے ساری کی ساری زمین کو مارو مناب سے سونے اور چانوی سے بھار کے ادھر و یواب کی کو جوانت سے بھار کے اللہ کی حاضر میں پہنات کتنا سواب کیا پڑھنے کا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا آج کا بلکہ پابندیوں کے سلسلے چھڑے ہوئے ہیں پڑھنا چاہیے قدی پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے قدی پڑھنا چاہیے اللہ سے محطرم بہرحال اس کو دردت نصیب ہو تو اس کو دلودھ پڑھنا چاہیے اس کو دلودھ پڑھنا چاہیے یہاں ایک بار پور کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو اینا آپ کی جو بارش ہو رہی ہے سبحان اللہ کہو تو اس پہ اینام کا یہ سلسلہ ہے الحمدللہ کہو تو اس پہ اینام کا یہ سلسلہ ہے اللہ کو اکر کہو تو اس پہ اینام کا یہ سلسلہ ہے لا الہی نظام کہو تو اس کے اوپر اینام کا یہ سلسلہ ہے یہ اینامات توجہ چاہیے یہ اینامات اس وقت شروع ہوتے ہیں جب اینام دینے والے کا پہلے دل کا ہی بڑھنا ہے مخلوق میں مخلوق میں جب کسی کا زیر راتی ہوتا ہے تو پھر اینام دینے والے کا اللہ کریم کی نظام تو دل سے پاک ہے لیکن اس کی داپ راضی ہوتی ہے بلدے کے اوپر راضی ہوتی ہے محمد فرماتی ہے تو پھر بلدے کے اوپر یہ اینامات کی بارش فرماتی ہے تو میں کہتا ہوں باقی ساری چیزیں تو بڑی اہم ہیں بڑی اثر ہیں بڑی مقام والی ہیں بڑی مدیلت والی ہیں لیکن لیرائت تو نہیں پہ ہو جاتی ہے جب کس نے راتی ہو کے ایک دفعہ محمد سے دیکھ لیا سبحانہ اللہ ایک دفعہ جب کس نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو پہلے محبت کی بیراج ہو گیا جو مزہ ہے تیرے نام میں نہیں اور کسی بھی جام میں اور یہ جام ہے فقط کام کے نہیں ساتھیہ کسی کام کے نام تیرا جو مزہ دیتا ہے راکرام میں رکھے کام اور شکل میں اے یاد نہ دیکھا نہ سنا تو دوستانِ بہترم اب میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں اجھ کرنا چاہتا ہوں اللہ کریم نے ہمیں انشاءت سمایا جب نماز جلو کرتے ہو تو کہو سبحانک اللہ و بحمد دیکھا دیکھا جب رکو میں جاتے ہو تو پڑھو سبحان ربی العظیم جب سجلے میں جاتے ہو تو کہو سبحان ربی العظیم جب سمنایا ہر چیت میں بھی تشبیح بیرم کرتی ہے وہ ابن شریف اللہ یعنی صلی اللہ یعنی صلی اللہ یعنی صلی اللہ تک کہا کہ میرے وہ فرشتے جو میرے عرض کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ میرے عرض کا تواب بھی کرتے رہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ میری تشبیح اور پانی کے من بھی گاتے رہتے ہیں اور پھر ارشاد سنمایا زہرہ بطول میرے نبی ارشاد سنماتے ہیں زہرہ بطول مفیروں اپنے آپ کی تشبیح بیان کیا کرو حضرت اپنے آنکہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تشبیح بیان کرو ولی ہر کرب سے تشبیح ہارت کی عواجیں آ رہی ہیں اور ہر چیز کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے ہر نق سے پاک ہے ہر کندوری سے پاک ہے ہر قیقہ سے پاک ہے ہر Bureau سے پاک ہے ہر زند سے پاک ہے ہر نب سے پاک ہے میرے مالق یہ ساری مغلوب کی درمانے تیری پاکیل کی جو بیان ہے میرے اطلاع کوئی ایسی قدیل چاہی ہے جس کو انگیر کے تیری پاکیل کو اپنے نیتوں میں صحیح طرح نشان ہے تو فضائع اگر میری قدیل دیکھنا چاہتے ہوتا بھی تھی تو وہ محمد مصطفیٰ کی بیراز ہے نارے نطیب نارے رسال نارے صلاح نارے طاقی نارے ہنگری نارے مائیال زلد سبحان اللہ سبحان اللہ اسعور یعطیق پاکیلوزار جس پہ اپنے امن مقدس کو سہر کروا ہے سبحان اللہ اپنے امن مقدس کو سب سے پہلا لازمہ ایک کامل سفر نامے کا یہ ہے کہ یہ بنایا جائے کہ سفر کروانے والا کون ہے سفر کروانے والا کون ہے اور اس میں بہت سارے سوالوں سوالوں کے جوابات بوروی ہیں جن لوگوں نے حضور ستر کامو علیہ مآلہ مسلم کے میراج کا انقراب کیا ہی ان کے پاس جو سمیتے ہیں کہ سب سے کھنٹو گلیت ہے وہ یہ ہے کہ اتنی جلدی کوئی شخصیت آئے اور جائے اور واپس آئے اور تم بھی پانی چھتا ہا ہو جسٹر گرم ہو اتنی جلدی ہو نہیں سکتا it is against of nature it is against of experience یہ تجربہ کے خلاف ہے یہ نیچر کے خلاف ہے اتنی جلدی ہو نہیں سکتا کوئی جائے بھی واپس آئے بھی پانی چھتا ہو جسٹر گرم ہو بہت آگریم نے ان سارے سوالوں کا جواب ایک جلدے میں دیا فرمایا سبحان اللہ کیا وہ جو کمزونیوں سے پاک ہے وہ بھی چاہے تو بھی نہیں ہو سکتا جس نے کن فرمایت کو آسمان کرنا کر دیا جس نے کن فرمایت دوزرین پیدا کر دی جس نے کن فرمایت تو چاوی کے پہاڑوں کے دامن کو سونے سے مالا مال کر دیا کیا وہ بھی چاہے تو خرپی نہیں ہو سکے گا اللہ کریم نے اس جملے میں جو عقل پرست تھے جو عقل کی مجھا کرنے والے تھے جن کو اپنی دیر سے نام عقل کے اوپر تو جیالا مروسہ ہے اور اللہ کی مدل تو پھر مروسہ نہیں ہے اللہ کریم نے اوپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد سرائیہ میرے مصطفیٰ کے جانے کو نہ دیکھو میرے لے جانے کو دیکھو سرائل ان کے جانے کو نہ دیکھو میرے لے جانے کو دیکھو یہ دیکھو کہ لے جانے با آتوں میں ہیں اور اگر میری عظمتوں کا کچھ بھی اعتراف کا حصہ تمہ نصیب ہے اور میری محبت کی کوئی چاشرین میں تھوڑی بہت نصیب ہے تو پھر تم میرے نمی کی عظمتوں کا انکار نہیں کرو حضرات محترم اللہ کریم نے اپنی عظمتوں کے میشان جا بجا اپنی سبوریت اور خدوسیت کے دلائل جو ہیں وہ کاریدار میں بکھے رہے مثال کے طور پر حضرت سوریمان علیہ السلام ان کا کمال اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کو ہوا کے اوپر حکومت عطا فرمائے صبح نکلتے ہیں صبح کے وقت نکلتے ہیں ایک مہینے کے مسافت تیکھ کے آج یعنی اور شام کے وقت نکلتے ہیں تو شام کو بھی ایک مہینے کی مسافت عام بندہ ایک مہینے کا فاصلہ اتنے وقت پہ تیکھ کرتا ہے ایک مہینے کے اندر کتا فاصلہ عام بندہ تیکھ حضرت سلیمان علیہ سلام چند گھڑیوں میں تیکھ کر لیتے ہیں ورحضرت محترم حضرت سلیمان علیہ سلام کی نفاقت میں مہینے میں صحبت میں جانے والے بھی اس باق کا اشعادہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جانے والے انسان اور ان کے ساتھ جانے والے کے ماں اور ان کے ساتھ جانے والی نیگر مخلوق جس آپ کا دعائے نہ کرتی ہے اشعادہ کرتی ہے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ سلام سوہ بھی جاتے ہیں اور شام کو بھی جاتے ہیں ایک مہینے کا سفر سوہ کر لیتے ہیں جو اللہ کریم حضرت سلیمان علیہ سلام کو ایک مہینے کا سفر چند گھنیوں میں سوہ کر کر لیتا ہے اور چند گھنیوں میں شام کو ایک مہینے کا سفر کر 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 chan مہینے اس لیے کہ رسول تو میرے آخر خریم سب لکھا ہوتا نا رسول کی رسول جرامی ہے دوستان مہتر رنگ پھر حضرت سلیمان علیہ سلام اپنی مجلس پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ارشاد سبانتے ہیں کون ہے جو مائی فائم وقیس کا تف بیٹھائے یہ واقعہ آپ نے دون دفع سنا ہو ہے میں صرف اشارے میں ہی اس کی رضافت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جن بولنا تو اس نے کہا مجلس پرخواست ہونے سے پہلے دیا ہونے جن آپ نے کہ مجلس پرخواست تو میں میں مجلس دیر لگے گی تو کوئی بندہ اٹھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا عربت ہی اٹھا وہ اٹھا جس کے سینے میں حضرت سلیمان کے فیدان کا اٹھا وہ اٹھا کہ جس تو حضرت سلیمان نے پڑھا رہے تھے وہ اٹھا اور کہنے لگا ہنہ آتی کب ہی قبل آئی یا تا گلے کلتا تو اگر یہ شرط مجھے بخشیں تو آپ کی آنکھ بلک نیچے جائے گی اوپر نہیں آئے گی تو پہلے نبی نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے لیکن خاص صحیح فیض والا تھا حضب والا علب تھا وہ اس نے کہا کہ میں آؤں گا آپ کی پھلک تھکنے سے پہلے دیکھ آؤں گا اور پھر کیا ہوا لے کے بھی آ رہے راستہ نہیں پوچھا یہ بھی نہیں کہا کر تا کہ رو تانے لگے ہو لگے ہیں سات کمروں میں بند ہے بھاری بھر میں کیسے دے کے آؤں جہاں سے بھاروں یہ تذکیر جائے یہ سالی دمتانیہ تھی لیکن ان میں سے کسی حقیقت کو حضرت سلیمان کے سامنے نہیں کہا یہ خمچہ ہے یہ خمچہ ہے ان کو خمچہ میں توجہ نہیں تھی جناب سلیمان کے فیران میں توجہ ہو سلیمان کے فیران میں دے کے آؤں گا آپ کی پر چھ پہنے سے پہنے دے کے آؤں گا حضرت سلیمان کی واقعہ میں تب حادل ہوا اگر اللہ کا ایک ولی جس کے سینے میں حضرت سلیمان کا فیران ہو اگر وہ توجہ سروائے اپنی جگہ سے اچھے بھی نہیں صرف پہنچے پہنچے توجہ فرمائے تو کہیں دور سے تک اٹھا کے حضرت سلیمان علی السلام کی بارکہ میں لائے رکھ لیں صدی اللہ کے ایک ولی کے تصوروں میں اتنی طاقت اور اتنی قدرت ہے بہت سینیاں ہیں جن کے بارے میں بہت ضروری ہے ان کے پاس فیران حضرت سلیمان کے سینے کا تھا اور سلیمان کے سینے میں فیض محمد مصطفیٰ کے سینے کا تھا اس لیے کہ آخر اللہ میں جناب سلیمان بھی حضور کی باقع سے فیض لیتے رہے تربیت لیتے روح مصطفیٰ نبیوں کی روح کی تربیت ہم آتی نہیں اور پھر میراج کی رات جناب سلیمان پیچھے کرے ہیں یہ مقتدی کا مقتدی ہے جو کہتا ہے کہ میں لے کے آنگا اللہ کے رکھ دیا اور یہ تو حضرت سلیمان کے امام ہیں اور جن کے پیچھے سارے آمیاء سارے ہیں ان کو بنانے والا ان کو دیکھ اور کرنے والا ان کو بدوہا کا چہرہ دینے والا ان کو دنے والا ان کو یدل اللہ والے باغ دینے والا ان کو بن نجم کہتے ان کی رفقوں کو بیان کرنے والا اور ان کے دن جہاں لگے اس مٹی کی قسم کھانے والا وہ ساتھ گرمی جس کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کیا وہ جو ساری کائرات کو غصر تے پچھنے والا ہے وہ اپنے نبی کو میراج نہیں کرواستا بکر سطر موچانتا ہے تین لٹ باقی ہیں اور ایک اور بات کہیں جب آرکت برود کو سمیلتا ہے حضرات موٹرم شیطان دشمن ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور تمام مومنوں کا دشتر ہے عبادت میں بیادت کی پھر اس میں تمرو دا کے اثر کشی آگئی تقبت آگیا کائنات میں وہ پہلا گناہ ہوگا وہ تقبت کا گناہ ہے یاد اجنا اور نماز میں جس کی دفی کی جاتی ہے وہ تقبت کی دفی کی جاتی ہے اللہ کو اکبر بھی کہا اور پناہ کا بط نہیں ٹوٹا تو پھر نماز نیسے سے شروع کرتا اللہ کو اکبر بھی کہا اور پناہ کا بط نہیں ٹوٹا تیرے دل کا تقبت نہیں ٹوٹا تیرے دل کا تقبت نہیں ٹوٹا تو پھر نماز نیسے سے شروع کرتا نماز تو نفی کا نام ہے تقبت کی نفی کا نام ہے آنا کے روز توڑ دینے کا نام ہے اپنے آپ کی جات کی نفی کا نام ہے میں نماز کے لیے کھنا ہوں تو میں سورے لگا رہا ہوں لوگ کہیں گے مجھے اچھا قرآن پڑھتا اللہ حاکہ اس شرمیت لگی سے مجھے محفوظ کر رہا ہے ایک مندہ نماز پڑھنے لگا تو چند لوگ آ گئے تو اس نے لبے لبے سندے سے تشمی کر دیئے بہنی بڑا نمازی تھا آنا کے بلد کو تو پالش کیا جا رہا ہے آنا کے بلد کو تو پالش کر تشمی کر دیا اگر ایسا ہے تو شوڑ دے نماز پڑھنے سے اسے شروع کر دے فقاہا کی بات نہیں کر دیا صوفیہ کی بات کر دیا فقاہا کی دور گائے گی صوفیہ کہتے ہیں ایسا جسے شروع کر لیں اس میں خرابی آگئی ہے تو دوستان مقدرم شیطان نے جو گناہ کیا اور قائدات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا تو تکبر کا گناہ ہے اس نے تکبر کیا اللہ نے تو تکبر کیا نکال دیا اپنی بارگاہ سے کہنے لگا اتنے سندے کی یہ ہیں ایک کسی کی میند کو لائے نہیں کرتا کس کو مجھے بھی اتا فرمائے تو اس کو اللہ کے طاقت اتا فرمائے دشمن کو لانت برس ہی ہے لانت برس ہی ہے مدرود ہے مدرود ہے مضمون ہے لانت برس ہی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اس کو طاقت اتا فرمائے کو دمکٹیں hein ان سب کو گمراہ کرنے کے مازے ہیں ایک ہی لنہے میں وہ اتنے دکوں کو گمناہ کرتا ہے کسی کو کسی گناہ میں دار رہا ہے کسی کو کسی گناہ میں دار رہا ہے اگر آپ کو بدے آدموں کے نام یاد نہ ہو تو آپ شہروں کے نام دے سکتے ہیں کہ کوئی ملک وال میں کسی گناہ میں ہے بوسیٰ کسی گناہ میں ہے باوڑی میں کوئی کسی گناہ میں ہے اور بوسیٰ کسی گناہ میں ہے اور کسی دلی آگے چلتے جائیں تو کوئی کسی گناہ میں ہے کوئی کسی گناہ میں ہے شیطان کے تصورت کا یہ عالم ہے جس کے اوپر لانت ناستی رہتی ہے لیکن ایک چیز اللہ پاک نے اس کو تصورت کی طاقت عطا فرما دیتا بینیاز میری کیا جرت ہے کہ میں اس کے اوپر اتراز کرنا سکتا یہ مطلوب تھا مطلوب تھا تو نے اتنا کیوں اس کے اوپر یہ کرتی ہو کیا ہماری جرت نہیں ہے اللہ پاک سمت اللہ پی نیاز ہے جس کو جو چاہے عطا فرما دے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا یہ بات یاد رکھیے گا شیطان کے اوپر لانت برس ہی ہے اور اس کو یہ قوت بھی عطا فرمائیے دوسری جانب اگر مو کا ذائقہ خراب ہو گیا ہو تو میتھا پیش کرتا ہو میتھا پیش کرتا ہو میتھا پیش کرتا ہو کہ میرے آتا دلیم صندقاء تعالی علیہ صدق کے اوپر دروم برس رہے سلام برس رہے رحمت برس رہی ہے سبان اللہ رحمت برس رہی ہے کرم برس رہا ہے جو برس رہا ہے انایہ برس رہی ہے آخری کی رحمت برس رہی ہے کرم برس رہا ہے اور ساتھ ساتھ کو اپنے تبیر کو اپنے حریبے کی بریجا میں بلا رہا ہے حریبے ناز میں بلا رہا ہے حریبے ناز میں بلا رہا ہے سوالہ فرشتوں کی جماعت اور فرشتوں کا پورا جنوز ساتھ ہے اللہ نے ایک سوال کا جواب یہاں بھی دے دیا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جنوز نکالتے ہو جنوز تو احتجاج کے لیے نکالا جاتا ہے جنوز تو احتجاج کے لیے نکالا جاتا ہے تو تم کیا بلاد کے وقعے پر احتجاج کرتے ہو میں نے کہا اگر نظر جیت ہو ایک مندر اور بھی ہے تو دیکھا جا سکتا ہے اگر نظر کا نمبر نرست ہو اینکا تو ایک مندر اور بھی ہے تو دیکھا جا سکتا ہے میراج کی آج جب ہزاروں فرشتوں کی بارات میں جنابِ زبیر لگاؤں پکڑے ہوئے جا رہے ہیں جنابِ میکائی لکابوں پرخامے ہوئے جا رہے ہیں اور کوئی جا رہا ہے سبحان اللہ تو وہ جاتے توئے کہہ رہے ہوں گے سیدنا کریم سلام اللہ علیہ وآلہی 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 سیدنا کریم سَنْوَا عَلَيْهِ وَحَالِهِ وَسَلَّمُ سَيِّدُنَا خَرِيمٌ سَنْوَا عَلَيْهِ وَحَالِهِ وَسَلَّمُ سَيِّدُنَا خَرِيمٌ سَنْوَا عَلَيْهِ وَحَالِهِ وَسَلَّمُ سَنْوَا عَلَيْهِ وَحَالِهِ 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 موسیقی موسیقی